محمد اللہ وآلہ وسلم اللہ پر ایمان اور توقل اور اس کے ساتھ اسباب اختیار کرنے کی تعلیم دی حدیث شریف میں ہے کہ انسان کو جو کوئی بھی چیز پہنچتی ہے وہ اللہ کے پاس لکھی جا چکی ہے اور ساری مخلوق مل کر بھی کوئی نفع انسان کو نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ نے اسے مقدر نہ کر دیا ہو اور ساری مخلوق مل کر بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ نے اس کے لئے وہ نقصان مقدر نہ کر دیا ہو جو چیز انسان کو پہنچتی ہے وہ ٹلنے والی نہیں تھی جو ٹل گئی وہ پہنچنے والی نہیں تھی لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ انسان اسباب کو اختیار نہ کرے اسباب کو اختیار کرے اور اس کے اندر اعتدال کو ملحوظ رکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جدامی شخص کو بیعت کرنے سے آپ نے گویا منع فرمایا آنے کی دازت نہیں تھی اور اسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک متعدی مرض میں مقتلع شخص کے ساتھ کھانا تناول بھی فرمایا تو بہرحال جو تدبیریں احتیاطی بتائید آ رہی ہیں اس کے اوپر عمل کریں احتیاط کریں اور تاکہ ہم کسی آزمائش میں مقتلع نہ ہوں اور کسی بھی قسم کا بخار آتا ہے کوئی بیماری آتی ہے تو موجودہ حالات میں وہ ہمارے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی ہے اسے جیسے احتیاطی تدابیر پر عمل کریں گھروں میں بھی کھانے پینے میں دوسری چیزوں میں اس کا خیال رکھیں ایسے چھپکلے جو وبا یا مراز سے محفوظ ہوتے ہیں ان کو بھی اختیار کریں اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا احتمام کریں کہ اللہ تعالیٰ اس بلا اور مصیبت کو اور اس وبا کو ہم سے دور فرما دیں پھر اسے ہی ہے کہ ایک حدیث میں ایک دعا ہے کہ اللہ مارینی الاشقیہ اکماہیہ ہے اللہ چیزیں جیسی ہیں وہ ہم کو دکھا دیتی چیزوں کی حقیقت ہم کو دکھا دیتی تو اس دور میں بہت سے چیزوں کی حقیقت کو سمجھنا بھی انسان کے لیے مشکل ہے اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو چیزیں ہیں ہم کی حقیقت اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر آشکارہ فرمائیں اس وقت جمعہ کی اجازت ملی ہے مگر بھیر کو کم سے کم رکھنے کی تعقید کی دا رہی ہے آٹھ جون سے پہلے کے جو حالات ہیں اس میں اور اب کچھ فرق ہے اور ان حالات میں آپ کے لیے جمعہ کی ایک اور گنجائش یہ بھی ہے کہ آپ کے بلڈنگوں کے اپارٹمنٹ کی جو پارکنگ ہے اس کے اندر شاجی خانوں میں بڑے ہالز میں اگر آپ جمعہ کا انتظام احتیاطی تدبیروں کے ساتھ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں آٹھ جون سے پہلے جو صورت حال تھی وہ الگ تھی کہ کچھ لوگوں کو جمعہ نہیں کیا ادا سکتا تھا مگر اب لوگوں کو جمعہ کرنے کی اجازت ہے احتیاطی تدبیروں کے ساتھ اس طرح قانون کے دائرے میں احتیاطی تدبیروں کے ساتھ ہم مختلف جمعوں پر بھی جمعہ کی نماز ادا کر سکتے ہیں اس کی بھی گنجائش ہے ہمارے لیے کم ہوگا مساجد میں جو وضو خانے وغیرہ بند رکھے ڈالیں وہ احتیاطی تدبیر کے طور پر ہیں اس لیے حتی لیمکان آپ اس کی کوشش فرمائیں کہ اپنے گھروں سے اپنی ضروریات وغیرہ سے وضو سے فارق ہو کر کے مسجد میں تشریف لائیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے کرم سے اس بلا اور مسئیبت کو ہم سے دور فرمائیں اس وبا سے اللہ تعالیٰ پوری انسانیت و نجات عطا فرمائیں اور چیزوں کی حقیقتوں تو اللہ ہمارے اوپر آشکارہ فرمائیں اور قرآنہ خاصتہ اگر اس مرض تو ہے لیکن اس مرض کی آر میں اگر کچھ ایسے کام ہو رہے ہیں جو انسانوں کو نقصان پہنچانے والے ہوں اللہ تعالیٰ ایسے انسانیت کے دشمنوں سے پوری انسانیت کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں اور جو لوگ اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں ہمارے سرکاری محکموں کے لوگ گمران ہیں ڈاکٹر ہیں اور پولیس والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائیں ہمارا کام ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے تاکہ پورے معاشرے کی پورے سماج کی حفاظت ہو سکے اور ان سے کوئی مضاحمت کا راستہ اختیار نہیں کرنا ہے اللہ تعالیٰ پوری امت کے احوال پر رحم فرمائیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلائے نامرضیات سے بجائے وآخر دعوانا الحمدلہ نماز کے بعد تھوڑا فاصلے فاصلے سے تدریجاً مسجد سے نکلنے کا احتمام کریں ایک دم بھی نکلیں گے تو گیڑ ہو جائے گی تو جو لوگ قریب میں جو گھر جا کے سنت پر سکتے ہیں اور قریب میں جا کے پڑھنے جو لوگ یہاں پڑھیں تو تھوڑا تدریجاً نکلیں اور جلدی مسجد خالی کرنے کی کوشش بھی کریں کہ جیسے ہی لوگ نکلتے جائیں ہم بھی نکلتے جائیں باقی اور اسکار وغیرہ باقی اور اسکار وغیرہ